کیا ان غریبوں کی آواز سرکار سنے گی یا غریب ایسے ہی پستہ رہے گا گا رہے ہیں ناچ رہے ہیں غریبی میں مر رہے ہیں توشن پہلے بھی دیکھنے کو ملا ہے اب بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور شاید آنے والے سمیں میں دیکھنے کو ملتا رہے گا جو لوگ ہیں ان کو چاہیے مندر مسجد دھرم اس پہ انفلینس ہو کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ڈراما کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مہنتانہ نہیں ملا ہے ہم غریب ہیں چیزوں کے اوپر ووٹ دیا تھا وہ چیزیں تو مل رہی ہیں نا جو زہر دیش کے اندر پروسہ جا رہا ہے جو آتنک وادی گھٹنائے دیش کے اندر کری جا رہی ہیں سو دن کا پردرسن چل رہا ہے لیکن مزدوروں کی سنوائی ہو نہیں نہیں ہے غریب ہمیشہ پستہ اور پستہ رہے گا جو جنتا چاہ رہی ہے وہ اس کو مل رہا ہے پھر آپ لوگ یہاں کیوں اس طرح سے کر رہے ہو آپ سرکار کو بدنام کر رہے ہو جو دیش کی جنتا ہے وہ چاہتی ہے دیش کے اندر مندر مسجد جا دھرم وہ مل رہا ہے تو آپ لوگ کیوں یہ اس طرح کے ڈھکوس لے کر رہے ہو آپ یہاں آ کے دل نی میں ایسی کون سی جنتا ہے جن کو مندر مسجد سے پیٹ بھرتا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مجدور اپنا چلہ کے گلے پھاڑ کے چلہ رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں اپنی دکھڑا سنا رہے ہیں ان لوگوں کے موہ سے آپ کبھی آپ مندر مسجد یا ایسی بات نہیں سنے ہوں گے ہم تو اپنی روجی اپنی پیٹ کا حق مانگ رہے ہیں ہم اس جگہ سے آتے ہیں جہاں آپ کا یہ جو ویڈیو میڈیا سرور ایسا پہنچتا نہیں ہے اور وہاں سے اپنی آواز لے کے آئے ہیں یہ جو آبادی ہے وہ ووٹ دے کے سرکارے بناتی ہے جو سرکار جوتے مارتی ہے پھر غریبوں کو اور جو کھا رہے ہیں غریب اور کھاتے رہیں گے یہ بالکل وہی تو ہوئی رہا ہے کہ آپ کو راشن ملے گا بجلی ملے گا پانی ملے گا روجگار ملے گا بہت سارے ایسے ایسے لبہاؤنے وادے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر ہم چھلے جاتے ہیں ہم مجدوروں کو ایک طرح سے ایک لولی پاپ جو بولتے ہیں نا جھنجھنا دکھانے والا وہ ہمارے ساتھ چھلاوا ہو رہا ہے ہم جو صدر چھتر سے آتے ہیں جہاں نیٹ ورک نہیں ہے یہ جو سرور ایپ یہ تو دور و کوسو دور ہیں گاؤں کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو انبارک پہلے آپ سارے انفرسٹیکچر سارے سوویدھائیں ڈیبلپ کریے اس کے بعد کسی چیز کو کسی کے اوپر تھوپیے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سرکار کو بدنام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ڈیجیٹل جو ہیں ڈیجیٹل چیزوں کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں مر جاؤ گے غریبی میں اس دیش کے اندر کیا نام ہے دھرم سر دھرم کے نام پہ ووٹ دیا تھا دیتے ہیں سر دھرم کے نام پہ دیا تھا نا ووٹ یہ دیکھئے بھولے ہیں لوگ بھولے ہیں نہیں پتا ہیں چیزیں لیکن جو ان کو لے کے آئے ہیں جن کی نگرانی میں اس تمام چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں اور لوگ جان پائیں کہ کن مددوں پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں موسیقی 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 نمشکار میں مونٹو راجے انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا اس سمیں دلی کے جن درمنتر پہ موجود ہوں اور میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں سارے مزدور غریب دیش کا سو دن کا پردرشن انہوں نے کال کیا ہے جس کے ابھی جو ہے وہ تیتالیس مہ دن چل رہا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو مزدوری جو ہے وہ نہیں مل پاتی ہے نرے گا سنگھرش مورچا نرے گا ورکرز ہیں جو سرکار ہے وہ ایک بجٹ پاس کرتی ہے تاکہ مزدوروں کو مل پائے تمام جو ہیں پہلے بھی انہوں نے اپنی سمسیہ بتائی ہے کہ تمام یہ جو مزدور ہیں ان کو مہنتانہ نہیں مل پاتا ہے کیونکہ دیجٹالائزیشن ہو گئی ہیں چیزیں اور دیجٹال ہونے کے کاران ان لوگ کے پاس ایکسز نہیں ہے کبھی انٹرنیٹ نہیں ہے تو کبھی اپ ڈیٹ نہیں ہو باتا جس کاران ان کی مزدوری جو ہے مر جاتی ہے اور جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے تحت جو ہے سترہ دن کا ہی ان کو روزگار مل پائے گا اب سو دن کا انہوں نے پردرشن کیا ہے کیا ان غریبوں کی آواز سرکار سنے گی یا غریب ایسے ہی پستا رہے گا آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں لوگ جو ہیں دیکھئے گا رہے ہیں ناچ رہے ہیں غریبی میں مر رہے ہیں اور ناچ کیوں رہے ہیں یہ پوچھتا ہوں ان سے جو غریب ہے وہ تڑپ رہا ہے یہ تڑپ کے بعد جو ناچ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو غریب ہوتے ہیں ان کا سوشن پہلے بھی دیکھنے کو ملا ہے اب بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور شاید آنے والے سمیں میں دیکھنے کو ملتا رہے گا کیونکہ آج دیش کے اندر جو لوگ ہیں ان کو چاہیے مندر مسجد دھرم اس پہ انفلینس ہو کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ڈراما کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مہنتانہ نہیں مللہ ہے ہم گریب ہیں ہمیں پیسہ نہیں مللہ ہے کیوں مانگ رہے ہو پیسہ کیوں مانگ رہے ہو مزدوری جس چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے اوپر ووٹ دیا تھا وہ چیزیں تو مل رہی ہیں نا جو زہر دیش کے اندر پروسہ جا رہا ہے جو آتنک وادی گھٹنائے دیش کے اندر کری جا رہی ہیں وہ تو ہوئی رہی ہیں تو اب یہ ناج گا کے اپنا مہنتانہ کیوں مانگ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں سوال ہے تمام جو ہیں وہ دیش کے مزدور ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی اگر کرایا تھا کہ سو دن کا پر درسن چل رہا ہے لیکن مزدوروں کی سنوائی ہو نہیں نہیں ہے غریب ہمیشہ پستہ اور پستہ رہے گا میرے ساتھ موجود ہیں کیا نام ہے سر نریندر داز نریندر داز جی موجود ہیں کیوں کر رہے ہو یہ سب نریندر جی دیکھئے مزدور اگر گاؤں چھوڑ کے دلی آیا ہے تو وہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں آیا ہے اپنی روزی روٹی کی حق چھینی جا رہے جس کے لیے آیا ہے تو ہم سبھی یہاں پہ قریب سو کے قریب مزدور ہیں چھتیس گڑ کے سرگوجہ کوریا جلے سے آئے ہیں اور ہم اس مانگ کو لے کر کے آئے ہیں کہ ہمارے جو نریندرگا پرادھان کے تیز سو دن کی روزی روٹی ہے مزدوری ہے ایک تو سو دن کا کام ہو اور کانون میں کہا گیا ہے پندرہ دن کے اندر مزدوری بھکتان ملنی چاہیے تو مزدوری نہیں مل رہی ہے اب اس میں ترہ ترہ کے ایپ اور جو ڈیجٹل مادھیم جوڑا جا رہے ہیں جس سے ہم اور دور ہوتے جا رہے ہیں ایک تو پہلے ہی کچھ تقنیق ہم سکتے ہیں لوگوں کو جو ہے انٹرنیٹ نہیں آتا ہے مزدوری جو ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی کیونکہ ان کے اٹینڈنزی نہیں لگ پاتی ہے تو یہ بتائیے یہ تو تمام چیزیں چل رہی ہیں سو دن کا آپ کا اور درشن ہے یہ الگ الگ راجیوں سے لوگ آ رہے ہیں لیکن جو جنتا چاہ رہی ہے وہ اس کو مل رہا ہے پھر آپ لوگ یہاں کیوں اس طرح سے کر رہے ہو آپ سرکار کو بدنام کر رہے ہو جو دیش کی جنتا ہے وہ چاہتی ہے دیش کے اندر مندر مسجد جا دھرم اور وہ مل رہا ہے تو آپ لوگ کیوں یہ اس طرح کے دھکوس لے کر رہے ہو آپ یہاں آ کے دل نی میں دیکھیں اب وہ جو کون سی جنتا ہے وہ تو پہچاننا پڑے گا ایسی کون سی جنتا ہے جن کو منزل مسجد سے پیٹ بھرتا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مجدور اپنا چلہ کے گلے پھاڑ کے چلہ رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں اپنی دکھڑا سنا رہے ہیں پچھلے آج ہمارا دھرنا کا چوالیسوہ دن ہے الگ الگ راجیوں سے قریب جھارکھانڈ بیہار 36 گڑھ ہم لوگ 36 گڑھ کے لوگ ہیں راجستان کے لوگ آئے قریب قریب 6 راجی کے لوگ اور ہر دن 100 کے حساب سے 600 لوگ ہم لوگ اس دھرنا میں صحبہ آگیتہ نبھا چکے ہیں اور ان لوگوں کے موہ سے آپ کبھی آپ مندیر مسجد یا ایسی بات نہیں سنے ہوں گے ہم تو اپنی روجی اپنی پیٹ کا حق مانگ رہے ہیں یہ وہی بات ہے سرور ایسا پہنچتا نہیں ہے اور وہاں سے اپنی آواز لے کے آئے ہیں دیش میں 70% آبادی ایسی ہے جو گاؤں کے اندر بستی ہے اور وہی جو آبادی ہے وہ ووڈ دے کے سرکاریں بناتی ہیں جو سرکار جوتیں مارتی ہیں پھر غریبوں کو اور جو کھا رہے ہیں غریب اور کھاتے رہیں گے یہ بالکل وہی تو ہوئی رہا ہے وہی ہوئی رہا ہے ہم ہی بناتے ہیں سرکاریں اور ہمارے اوپر ہی بعد میں وہ ایسا سرکاریں بناتے ہیں اچھا بتائیے دیکھئے بہت سارے لبھاؤنے وعدے ہوتے ہیں کہ آپ کو راشن ملے گا بجلی ملے گا پانی ملے گا روزگار ملے گا بہت سارے ایسے ایسے لبھاؤنے وعدے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر ہم چھلے جاتے ہیں تو وہی چیز ہے اس کا ایک جیتا جاگتا سروپ ہے ہم سبھی جو مجدور برگ ساتھی جو آئے ہیں چھتیس گڑ سے یہ روزگار گیرنٹی میں کام کرتے ہیں ان کو کانون کے تحت وعدہ ہے کہ سال میں سو دن کی روزگار کی گیرنٹی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ سترہ دن کی روزگار جس طرح سے بجٹ کا پرادھان رکھا ہے ہم مجدوروں کو ایک طرح سے ایک لولی پاپ جو بولتے ہیں جھنجھنا دکھانے والا وہ ہمارے ساتھ چھلاوا ہو رہا ہے دوسری طرح کچھ مجدور جو مجدور کام بھی کر رہے ہیں ان کو مجدوری نہیں مل پا رہی ہے وہ الگ الگ ٹکنیکی خامیوں کے وجہ سے تو ہم جو صدر چھتر سے آتے ہیں جہاں نیٹ ورک نہیں ہے یہ جو سرور ایپ یہ تو دور کوسو دور ہیں گاؤں کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو ان باری کیوں کو دیجٹل انڈیا جو ہے موڈی جی نے بنا دیا ہے تمام ڈیجٹالائزیشن ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے موڈی کا کام فیل لگ رہا ہے آپ کے تحت دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ہم ڈیجٹل انڈیا کا ویروض نہیں کرتے ہیں کچھ معنی میں وکاس کے لیے یہ سارے چیزیں ضروری بھی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو کانون آپ جو پولیسی آپ جو ایپ یا نیم لا رہے ہو پہلے دیکھنا چاہیے کہ کن جگہوں پہ یہ لاغو کرنے لائے تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس سے کتنے لوگ ونچیت ہو جائیں گے پہلے آپ سارے انفرسٹیکچر سارے سوویدھائیں ڈیبلپ کریے اس کے بعد کسی چیز کو کسی کے اوپر تھوپیے یہ ہمارا کہنا ہے اور آخر میں یہی مانگ ہے کہ جو مزدور ہیں جو کام کر رہے ہیں جو محنت کس لوگ ہیں ان کو ان کے محنت کا مزدوری نہیں مل پا رہا ہے جس کے وجہ سے ہم کو آج ڈلی کے سڑکوں پہ اترنا پڑ رہا ہے کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام جیکیسور ہے میں بھی چھتیس گھر سے آیا ہوں چھتیس گھر سے دیکھئے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سرکار کو بدنام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دیکھئے ان کی آنکھیں دیکھئے ان کی ان کی شکل دیکھئے کیا دکھ رہا ہے آپ کو یہ ڈیجیٹل جو ہیں ڈیجیٹل چیزوں کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں مر جاؤ گے غریبی میں اس دیش کے اندر کیا نام ہے دھرم سر دھرم کے نام پہ ووٹ دیا تھا دیتے ہیں سر دھرم کے نام پہ دیا تھا نا ووٹ یہ دیکھئے بھولے ہیں لوگ کس نام پہ دیا تھا ووٹ کس کو دیا تھا چونکہ میڈم جو دیش ہے نا دیش کے اندر کیا نام ہے آپ کا نہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام مونٹو ہے اور آپ کا کیا نام میرا نام نتاشا ہے نتاشا جی جو دیش کے اندر ستر پرسنٹ سے زیادہ آبادی ہے نا وہ رولرز کے اندر رہتی ہے اور جو ووٹ آدمی دیتا ہے نا کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں جو پیڑا میں ہے نہیں جو دیش کے مدہ تو آپ بتائیں گے نا کہ کیوں آپ لوگ جب مدہ نہیں ہے تو یہاں پہ پردرشن کیوں کر رہے ہیں مدہ نرے گا ہے اب نرے گا کو لے کر پوچھے نرے گا نرے گا نہیں نہیں کیونکہ کبھی ہوئی نہیں پائے گا نا بھلا غریب ہوگا تو ایسے اب ووٹ کس کو ڈالنے ڈالے ہیں وہ پوچھنے سے بھلی غریب ہوگا کم سے کم لوگوں کو پتا چلے کہ جس سرکار کو چن رہے ہیں اس سرکار کے اندر حالت دیکھئے شخص کی جی مدہ پہ آپ بات کریے سب اسی مدے پہ بات کریں گے آگے ادھر ادھر مت بھٹکیے ادھر ادھر نہیں چیزیں پتا ہونی چاہیے جو ووٹ ہے ہر کوئی ووٹ دیتا ہے دیشکند نرے گا پہ بات کرنا ہے نرے گا ورکر سے بات کرنی ہے کہ مزدوروں کی اسثتی جو ہے وہ کیوں ہے وہی پوچھ رہا ہوں جو سرکار کو آپ چنتے ہو ان کے منفیسٹوں میں جو چیزیں وہ اپنی بتاتے ہیں اس پہ وہ عمل کرتے بھی ہیں نہیں کرتے ہیں تو نیوٹرل میں بات کریں کس کو ووٹ ڈالا ہے یہ مدہ نہیں نہیں یہ تو ہر طرح سے بات ہوگی آپ انفلوینس مت کیجئے کہ نہیں آپ یہ باؤنڈ ہو جائیے آپ یہی بات کرنی ہے یہی بات نہیں کرنی آپ یہ مت کیجئے کس کو ووٹ ڈالے ہیں پوچھنے سے آپ انفلوینس کر رہے ہیں نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں اور لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں نریگا ہمارا مدہ ہے نریگا پہ آپ بات کریں نریگا ہے مدہ نریگا بھی تو دیش کا تو دیکھئے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں ہیں جو مزدور ہے وہ پریشان ہے تمام چیزیں آ رہی ہیں لیکن اگر ان سے بات کرو کہ ووٹ کس کو کیا کیونکہ کہیں نہ کہیں سرکاریں چنی جاتی ہیں اور وہی سرکاریں جو ہیں وہ سویدھائیں دیتی ہیں لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بتانے کو منہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ ہیں وہ سرکار مت پوچھئے ووٹ کس کو دیا ہے وہ مت پوچھئے جو بھی سمسیہ ہے وہ آپ جھیلتے رہیے تمام مزدور ہیں الگ الگ شاید بھولے ہیں نہیں پتا ہیں چیزیں لیکن جو ان کو لے کے آئے ہیں جن کی نگرانی میں اس تمام چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں اور لوگ جان پائیں کہ کن مددوں پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور جب سرکاریں جیت جاتی ہیں تو یہ ستی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو جو ستتہ ہے وہ دھراتل پہ آپ دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیش کس اور جا رہا ہے دیش کا غریب پس رہا ہے اس کے بعد بھی اس کا جو مو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے کیا آپ سوچتے ہیں اس پوری چرچہ پہ اپنی رائے کمنٹ دورہ ساجہ کریں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستو دوں گے نمشکار سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ